اسلامباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کے درخواست عدالت نے منصور کر لی ججس سمن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ مموت قریشی کو بری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے سائفر کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا عدالت نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ مموت قریشی کی سزائے کل ادم قرار دے دی بانی پی ٹی آئی اور شاہ مموت قریشی کی بریت کی اپیل منظور اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی نے جرم سرزد کیا وہ قصور وار ہیں بانی پی ٹی آئی نے دنیا کے سامنے سائفر کی مواد کو ڈسکس کیا کیس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں کسی چیز کا سیاسی طور پر فائدہ یا نقصان کیس کے میرٹ سیاسی نہیں ہوتے کیس کے ٹرائل میں کوئی بے ذابتگی یا جلد بازی ہوئی تو ریمانڈ ہونا چاہیے تھا بانی پی ٹی آئی نے سیاست میں آگے بڑھنا ہے تو سیاستدانوں سے مذاکرات کرنا پڑیں گے لیگی رہنمارانہ سناؤلہ کی گفتگو سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو نحق قید رکھنے کا جواب کون دے گا سائفر کیس بنانے والوں اور اس کو غلط رنگ دینے والوں اور جھوٹی گواہیاں دینے والوں کو سزا دلوا کر دم لیں گے وزیرالہ علیمین گناپور کا پھر جارحانہ انداز وفاقی حکومت بجٹ میں ہمارا حصہ نہیں رکھے گی تو دما دم مس قلندر ہوگا ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا تو بھرپور عدی ملائے گا ہم پیسے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے تو بتایا جائے پیسہ آخر کدھر جا رہا ہے وزیرالہ خیبر پختون خواہ کا اسمبلی میں اظہار خیال ترجمان امریکی محکمہ خارج ملائے کے کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق معاملات پاکستانی عدالتوں پر چھوڑتے ہیں ہم پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے الزمات پر پاکستان کی عدالتیں اپنے قوانین کے تحت فیصلے کریں گی غزہ جنگ بندی کی سوال پر کہا کہ پیش کرش ازرائیل کی طرف سے آئی جنگ بندی کی تجویز امریکہ، مصر اور قطر کی مشاورت کے ساتھ تیار کی جنگ بندی کی پیش کرش پائیدار اند کا سبب بنے گی میتھی ملر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ کوئی سیاسی جماعت آئین کے تحت اضافی مخصوص نشست سے نہیں لے سکتے الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی جسیس مرنی بختر کے ریمارک سپریم کورٹ میں اضافی مخصوص نشستوں کے کیس کی سمات آج پھر ہوگی سنیتہات کامسل مجموعی طور پر ستتر نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے خیلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے متنازر نشستوں میں قومی اسمبلی کی باعث اور صوبائی اسمبلی کی پچپر نشستیں شامل ہیں کوئیٹا کے علاقے یو سی سنجدنی میں کوئیلے کی کان میں دم گھٹنے سے گیارہ افراد چل بسے لاشیں نکال لی گئی مرنے والوں میں نو مزدور ایک ٹھیکے دار ایک مائنڈ مینجر شامل جہاں بھاک تمام افراد کا استعباد سے تعلق ہے انتظامیہ نے حادث کا شکار کان کو اسیل کر دیا حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں شاعر احمد فرحاد کی درخواہ سے زمانت پر فیستہ محفوظ آج سنائے جانے کا امکان مزفر آباد کی عدالت میں کیس کی سماعت احمد فرحاد کو زمانت پر رہانہ کیا گیا ابھی مزید تفتیش کی ضرورت ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت میں بیان ٹی ٹو ایڈیو وول کپ کے پانچویں میچ میں افغانستان نے یوگینڈا کو ایک سو پچیس رن سے شکستے دی افغانستان کے ایک سو چوراسی رنز کی حدف میں یوگینڈا کی ٹیم اٹھاون رنز بنا سکی فیسٹ بولرہ فازل حق فاروقی کی شاندار بولنگ پانچویں کس حاصل کی ہے انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ آج شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اسلامباد سے منتخب براکی نے قوم اسمبلی کا الیکشن ٹرابیونلز کی غیر جانبداری پر اعتراض الیکشن ٹرابیونلز کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست نے جمع کرا دی درخواست دہندگان میں ڈاکٹر تارک فضل چودری راجہ خورم نواز اور انجم اکیل شامل موجودہ ٹرابیونلز سے مطمئن نہیں خچہ ہے انصاف نہیں ملے گا درخواست میں موقف الیکشن کمیشن نے ٹرابیونلز ججز کو تبدیل کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی الیکشن کمیشن آج لیگے اراکین اسمبلی کی درخواست پر سماعت کرے گا سنتی اور کمرشل صارفی نے بجلی کا استعمال کم کر دیا بجلی کی تقسیم کر کمپنیاں آمدن میں کمی پر پریشان فیسکو میں سنتی صارفین نے اٹھارہ فیصد زرائی صارفین نے بارہ فیصد بجلی کی خریداری کم کی دس اویز میں انکشاف فیسکو کی کمرشل صارفین نے بھی بجلی کا استعمال دو فیصد کم کر دیا فیسکو کی مجموعی فاروق میں گیارہ فیصد کمی آئی لیسکو میں سنتی صارفین نے پندرہ فیصد گریلو صارفین نے تین فیصد ہپکو میں بی تھری کیٹگری کے سارفین نے چھبیس فیصد بجلی کی خریداری کم کر دی پیسکو میں سنتی سارفین نے سترہ آشاریہ دو فیصد اور بلک کنزیومرز نے بتیس فیصد بجلی کی خریداری کم کی ہے وحاڑی میں باپ نے بھائی اور بیٹے کے ساتھ مل کر پسند کے شادی کرنے والی دو بیٹیوں کو قتل کر دیا مقتولہ افشاں اور نشاد بی بی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی دونوں کو پنچائت کے ذریعے واپس گھر لیا گیا ملزمان نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے دونوں کو موات کے گھاٹ اتار دیا امریکہ میں کہیں بارش تو کہیں بگولوں سے تباہی امریکہ میں آگ نے پھر تباہی مشانہ شروع کر دی کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو آگ کے شولوں نے بارہ ہزار اکڑ رقبے کو جلا کر راک بنا دیا درجنوں فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف تیز ہواوں کی وجہ سے آگ مزید پھیل لگی متاثرہ علاقوں سے شہریوں کا انخلا پولنڈ میں نیشنز ہاکی کا پاکستان کے ایونڈ میں پہلی کامیابی پاکستان نے کینیڈا کو ایک کے مقابلے میں آٹھ گوٹ سے شکست دی پاکستان کی جانب سے بحید دشرف نے چار گول کیے بانی پی ٹی آئی سے مطالق معاملات پاکستانی عدالتوں پر چھوڑتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارج جو میتھی ملر کہتے ہیں ہم پاکستانی عدالتوں کے فیستوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے الزمات پر پاکستان کی عدالتیں اپنے قوانین کے تحت فیستے کریں گی غزہ جنگبندی کے سوال پر جواب دیا ہے کہ پیشکرش ازرائیل کی طرف سے آئی جنگبندی کی تجویز امریکہ، مصر اور قطر کی مشاورت کے ساتھ تیار کی جنگبندی کی پیشکرش پائیدار امن کا سبب بنے گی میتھی ملر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ اور غزہ ازرائیلی مظالم کی انتہا رفا میں بورج اور نصرات کیمپ میں بمباری سے تیرہ فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سو سے زائد فلسطینی شہید اور تین سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار چار سو اناسی ہو گئی بیاسی ہزار سات سو ستتر فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی جنگی کا بینہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جنگبندی تجاویز کی منظوری دے دی جی سیون اور عرب ممالک نے جو بائیڈن تجویز کو جنگبندی کے لیے ناغوزیر قرار دے دیا